السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم شیئر کر رہے ہیں چکن ریشمی کباب کی یہ ریسپی جو کھانی میں بہت ہی زبردست اور بنانے میں بہت ہی آسان بہت ہی جڑپٹ سے یہ ریسپی بن جاتی ہے تو اس ریسپی کو آپ سرب کر سکتے ہو سٹارٹر کے طور پر یا پھر افتار کے وقت تو چلیے اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پیس تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک مکسر چار لے لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کٹوری دھنیا اور ایک کٹوری ہی پودینہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں جا رہا ہے چار یہاں پر میں نے گرین چلی لیا ہے آپ مرچی کی کونٹیٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دودھ کی ملائی تو یہاں پر میں نے دو چمچ دودھ کی ملائی لی ہے اس کے ساتھ میں جا رہا ہے آدھی کٹوری دہی یہاں پر لگ بگ تین چمچ دہی ہے دہی کو میں نے سمپلی چھنی میں رکھ کر پانی چھان لیا تھا اس کا تو یہ ایک دم گاڑا ہو چکا ہے ہمیں اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس میں جا رہا ہے ایک چھوٹا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ساری چیزوں کا ٹیسٹ بیلنس رہے اس کے لئے ہم ڈال دیں گے آدھی چمچ شگر یعنی چینی دو چمچ یہاں پر میں ڈال رہے ہوں لیمن جوس نیمو کا رس اس کے بعد یہاں پر ہم ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کریں گے تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں سیندھا نمک آپ اپنی حساب سے ہیلتھ کے حساب سے نمک ایڈ کریں گا آدھی چمچ یہاں پر ہم ڈال دیں گے کالی میرچ کا پاورڈر اور اس کا ایک اچھا سا سمودھ پیسٹ اور میں نے تین سو گرام چھیکن لے لیا ہے بان لیس چھیکن ہے اس کو میں اچھا دھو کے اس کا جو پانی سارا ڈرین آؤٹ کر دیا ہے اب ہم اس پر سمپلی جو مسالہ پیس کے رکھے ہیں اس کو ایڈ کر لیں گے تو سارا مکسر جار میں اسے مسالہ ایڈ کر لیں گے اس میں اور مسالے اور چھیکن کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس پر جو ملائی اور دہی ہم نے ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو تیکچر ہے بلکل بھی اور شگر کی وجہ سے مرچی اور لیمن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اور ایک دم سمودھ ٹیسٹ نکل کے آئے گا تو اس کو ہم میرینیٹ کر کے 30 مینٹس کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور 30 مینٹس ہو گئے تو اب ہم ان کو کر لیتے ہیں فرائنگ کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کو اچھی طریقے سے پہلے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا تیل سپریڈ کر دیں گے ہم اور اس کو گرم ہونے دیں گے جیسے تیل گرم ہوگا اس میں ہم ایک ایک چکن کے پیسس ایڈ کریں گے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے فرینڈس جو مسالہ تھا ہمارا بلکل بھی لیکوڈی نہیں تھا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تو یہ اچھی طریقے سے چکن میں کوٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ جتنے پیسس آ جائیں پین میں اتنے ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ ٹرائے ہونے کے بعد شرنک ہو جائیں گے یعنی چھوٹے ہو جائیں گے ایک سائٹ کو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ہم اسے پلٹ لیں گے تو جو جو پکتے جائیں گے انہیں ہم پلٹتے جائیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں اور کومنٹ میں اپنے کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں تو دیکھئے ایک سائٹ سے یہ ہونے لگے ہیں تو میں نے ٹرن کر لیا ہے جیسے جیسے یہ پک رہے ہیں سائز میں چھوٹے ہو جا رہے ہیں اس کے لیے پین میں جگہ بن گئی تھی تو میں نے اور پیسز اس میں ایڈ کر لیا ہے تو انہیں ہم اچھے سے پلٹ لیں گے اور گولڈڈ کلر آنے تک اس کو ہم فرائے کر لیں گے اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے ہر طرف سے اس کو تو انہیں میں نے الٹ پلٹ کے دیکھئے کافی حد تک فرائے کر لیا ہے تو جو بیچ والے تھے سینٹر والے وہ آل موسٹ فرائے ہو چکے ہیں اور ان کو ہم پلٹ لیں گے باقی جو بچے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہم ان کو ہم نکال لیں گے اور hesitate برقی Them go away اچھی طریقے سے سٹارٹر کے طور پر آپ اسے افتار میں بنا سکتے ہیں یا پھر کبھی سٹارٹر کے طور پر بنا سکتے ہیں فرنڈز بہت یہ یمی اور ٹیسٹی لگتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ